ناظرین اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آج ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ سچی اور اچھی خبریں سب سے پہلے دیکھ سکیں سعودی وزیر حج و عمرہ نے مسلمانوں کے حج کو لے کر کیا بڑا اعلان کہا کورونا وائرس کی وجہ سے مسلمان حج کی تیاریاں موقع کر دیں کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے سعودی حکومت نے بھی 21 دن کا کرفیوگا کر رکھا ہے اعلان سعودی وزیر حج و عمرہ نے حج کے بارے میں کیا اعلان کیا لیکھیں اس پر ہماری مکمل ریپورٹ اس وقت پھوری دنیا کورونا وائرس جیسی خطرناک وابا سے پریشان اور خوف زیادہ ہے جن ملکوں میں اس وابا سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے اور ہلاک ہوئے ان ملکوں نے ڈاک ڈاؤن کرنے کا فیصلہ کیا ہے چین امریکہ اٹلی اس وابا سے بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں سعودی عرب میں بھی کورونا وائرس کی پنرہ سو کیسی سامنے آ چکے ہیں اور دس افراد ہلاک ہو چکے ہیں حکومت نے سعودی عرب میں لوگ ڈاؤن کر دیا ہے گوزشتہ دنوں پہلے حرم شریف میں مطاف کرنے کے سلسلے پر پابندی آئٹ کر دی گئی تھی لیکن اب حرم شریف میں مطاف کی حصے میں تواف کا سلسلہ دوبارہ شروع کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے تاہم اس دوران کم لوگوں کا اجتماعی تواف کر سکے گا سعودی وزیر حج و عمرہ ڈاکٹر صالح بن تاہیر بن تین نے کہا ہے کہ مسلمان حج کی تیاریاں موخر کر دیں سعودی وزیر حج و عمرہ ڈاکٹر محمد صالح بن تاہیر بن تین نے کورونا وائرس کی وجہ سے پیدا ہونے والی خیر یقینی صورتحال کے بائس مسلمانوں سے حج کی تیاریاں موخر کرنے کا کہا ہے سعودی وزیر حج و عمرہ ڈاکٹر محمد صالح بن تاہیر بن تین نے کہا ہے کہ سعودی عرب حج آزمین و موتمرین کی خدمت کے لیے پوری طرح تیار ہے اور سعودی حکومت موتمرین کو کسی بھی وقت آنے کی اجازت دے سکتی ہے ڈاکٹر محمد صالح بن تاہیر بن تین نے کہا کہ کورونا وائرس کے 22 موجودہ حالات کے پیش نظر سعودی حکومت مسلمانوں اور اپنے شہریوں کی صحت و تندرستی کے حوالے سے فکر مند ہے اس لیے ہم دنیا بھر میں اپنے مسلمان بھائیوں سے کہتے ہیں کہ صورتحال واضح ہونے کا انتظار کریں اور حج معاہدے نہ کریں سعودی حکومت نے تمام مسلم و مالک کی حکومتوں کا حج معاہدے کرنے سے روک دیا ہے جبکہ روما سال کے شروع میں عمرے کو بھی موتل کر دیا ہے اور اس سال حج بھی موقف ہونے کا خدشہ ہے سعودی عرب میں کورونا وائرس کے پنرہ سو سے زائد کیسز سامنے آ چکے ہیں اور دس افراد ہلاک ہو چکے ہیں حکومت نے ملک میں لوگ ڈاؤن کر دیا ہے اور تمام غیر ملکی پروازے بھی موتل کر دی گئی ہیں گزشتہ سال دنیا بھر سے پچیس لاکھ حجوں نے حج کے مقدس فریضے کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب کا سفر کیا تھا حرم شریف میں مطاف کی حصے میں تواف کا سلسلہ دوبارہ شروع کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے تاہم اس دوران کم لوگوں کا اجتماعی تواف کر سکے گا کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے سعودی حکومت نے تئیس مارچ سے اکیس روز کے لیے جزوی کرفیو کا اعلان کر رکھا ہے اس سے قبل حفاظتی ادامات کے تحت تمام مساجد بشامول مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے انگونی اور بیرونی حصے میں پنچ گانہ نماز اور نماز جمعہ کی ادائیگی پر مکمل پابندی آئیت کی جا چکی ہے سعودی حکام نے اس سے قبل وائرس سے بچاؤ کے لیے خانے کعبے کے اطراف اسپریے کے لیے مطاف خالی کرایا تھا اور تواف کے عمل کو روک دیا گیا تھا جبکہ بعد میں مطاف کو ظاہرین کے لیے کھولا گیا تو انہیں کعبے کے قریب جانے کی اجازت نہیں دی گئی تو یہ تھی ناظرین روز نام انقلابی شائع خبر جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کورونا وائرس جیسی خطرناک وبا کا سر سعودی عرب میں بھی پڑا ہے اس وابا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے سعودی وزیر حج عمرہ نے کہا ہے کہ کورونا وائرس کی وجہ سے مسلمان حج کی تیاریاں موخر کر دیں یوسرہ انساری کی ریپورٹ ایم ایم سی نیوز انڈیا نئی دہلی تو ناظرین ہم پھر آزر ہوں گی کچھ بڑی خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے ہمیں دیجئے جازت اور دیکھتے رہیے ایم ایم سی نیوز انڈیا اور ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے شکریہ خدا حافظ